السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ فرمان اللہ خان آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ہیلت ایسیسمنٹ پسٹارین فرس سیمسٹر کے یونٹ نمبر فور کو ایکسپلین کریں گے جس کا نیم ہے ایسیسمنٹ آف نوز ماؤت اینڈ فیرنکس تو آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ نوز ماؤت اور فیرنکس کی ایسیسمنٹ کس طرح کی جاتی ہے کہ مطلب ہم نے کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ آرگن ہمارے پاس نارمل ہیں یا ان میں کوئی پرابلم ہے اگر پرابلم ہے تو اس کو ہم نے کس طرح ایسیس کرنا ہے اس کے ساتھ ان کی ایسیسمنٹ میں جو ہمارے پاس اپریٹس یوز ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹ بات یہ کہ اس یونٹ کے جو ایمپورٹنٹ پائنٹس ہیں جو آپ کے ایگزیم میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منچن کریں گے تاکہ آنے والے ایگزیم میں آپ کیلئے آسانی ہو اس یونٹ کو اپنی آسانی کیلئے ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے پارٹ فسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہے پارٹ سیکنڈ کا ویڈیو لیکچر آرڈی میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کر آپ اس یونٹ کے پارٹ سیکنڈ کو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایسیسمنٹ آف نوز کو تو نوز کو ایسیسمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نوز کا نارمل سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور اس کے نارمل فنکشن کیا ہوتے ہیں جب ہم نے نارمل کا پتا چلے گا اس کے بعد ہم یہ ایسیس کر سکیں گے کہ آیا ہمارے پاس کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے تو نوز کیا ہے نوز جس کو اردو میں ہم نا کہتے ہیں تو نوز دی پرومینٹ سٹرکچر نوز ہمارے پاس وہ سٹرکچر ہے جو ہمارے دو آنکھوں کے درمیان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے رسپائریٹری ٹریک کی طرف ایک فرسٹ انٹرنس ہے مطلب کہ آپ کے نوز کے ترو ایر اندر جاتی ہے اکسیجن ساتھ لے کر اور ایر باہر آتی ہے سیو ٹو باہر لا کر تو آپ کے رسپائریٹری ٹریک کی طرف جو انٹرنس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے نوز اس کی رسپائریٹری ٹریک انٹرنس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس الفیکٹری آرگن بھی ہے کیونکہ نوز کے درو ہم سمیل بھی کر سکتے ہیں ہم چیزوں کو سونگتے ہیں وہ کیوں کیونکہ ہمارے نوز میں الفیکٹری نرز ہوتے ہیں جو کہ کرینیل نرز کے ایک پارٹ ہے فرسٹ کرینیل نرز ہے تو یہ الفیکٹری نرز کیا کرتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو سونگنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الفیکٹری آرگن بھی ہے اس کے بعد سٹرکچر آف نوز کیا ہے انتہائی سیمپل ہے کہ دی نوز ہیس ٹو کیوٹیز سیپریٹیڈ فرم ون این ایڈر بائی اوال آف کارٹیلیج کال دی سیپٹم دی ایکسٹرنل اوپنگ آر نون ایز نوستریز کیا ہے کہ ہمارے نوز کے دو کیوٹیز ہیں یہاں پہ پیکچر میں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارے پاس نوز ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارے پاس نوز ہے تو اس کا درمیان سیپٹم ہوتا ہے کارٹیلیج ہوتا ہے جس نے کہہ کیا ہوتا ہے اس کے دو پارٹس کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس دو نیزل کیوٹی ہوتے ہیں اور ان کے اوپنگ کو ناسٹریلز کہتے ہیں سہیے اس کے بعد کیا ہے دی روف آف ماؤت اینڈ دی فلور آف نوز آر فارم بائی آ پیلٹائن بون دی ماؤت پارٹ آف ویچ اس کاملی کارٹ ہارڈ پیلٹ تو چونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ ہمارے نوز کی ڈیریک نیچے ماؤت ہیں تو نوز کا جو فلور ہیں اور ماؤت کا جو روف جو نوز اور ماؤت کو سیپریٹ کرتے ہیں تو وہ پیلٹائن بون سے بنا ہے اور ماؤت اور نوز کے درمیان ہارڈ پیلٹائن بون ہوتا ہے جس کو ہارڈ پیلٹ کہتے ہیں یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ماؤت کے توڑا پیچھے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس ایک ساف پیلٹ ہے جو کہ ایک فلیپ آف ٹیشو یا ٹیشو کا ایک تکڑا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی پرسن کوئی چیز کاتا ہے یا پیتا ہے تو یہ فلیپ آف ٹیشو کیا ہو جاتے ہیں یہ اوپر نوز کے اس کو کیویٹی کو کلوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس کانے یا پینے کی چیزیں اوپر نوز کی طرف نہیں جاتی اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کولڈرنگ سویتے ہیں اس کے دوران پینے کے دوران اگر وہ ہنس لیتے ہیں یا کوئی باتیں کر لیتے ہیں تو وہ کولڈرنگ اس کے نوز کے باہر آ جاتی ہیں کیوں کیونکہ جب وہ پینے کے دوران وہ بولتے ہیں یا ہستے تو اس کا وہ فلیپ آف ٹیشو وہ کلوز نہیں ہوتا اور اس کا جو اورر کانٹنٹ ہے وہ پھر نوز کی طرف سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فنکشن آف نوز جس میں اکثر آپ لوگوں کو آتا بھی ہوگا کہ فنکشن آف نوز کیا ہے کیونکہ شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ تو چوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ فنکشن آف نوز کیا ہے تو کیا ہے کہ نوز این پیرا نیزل سائنسیز آر فس سیگمنٹ آف رسپائرٹری سسٹم دیکھو یہ ہمارے رسپائرٹری سسٹم کا ایک فس سیگمنٹ ہے ہمارا نوز اس کے طرح کیا ہوتی ہیں اس کے طرح ائر آجاتے ہیں ہمارے لنگز میں تو یہ نوز کیا کرتا ہے یہ اس ائر کو ریسیف کرتا ہے اس کو فیلٹر کرتا ہے اس کو ہمیڈی فائی کرتا ہے اس کو وام کرتا ہے تو یہ نوز کا فنکشن ہے اور یہ فور فنکشن نوز کس طرح پر فارم کرتا ہے وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں سیکنڈ فنکشن کیا ہے کہ نوز ایکٹ ایس اس سینسری آرگن فارس میل بکاس آف الفیکٹری نرز تو یہ ہم نے ایکسپلین کیا کہ اس میں الفیکٹری نرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نوز کے طرح کوئی بھی جوہیں سمیل کوئی بھی خوئی بو یا کوئی بھی بدبو یا کسی بھی چیز کا جوہیں سمیل وہ ہم اس سے سونگ سکتے ہیں کسی بھی میڈیسن کا ہو یا کوئی گیس لیکیج وغیرہ ہو تو وہ کیوں کیونکہ ہمارے نوز میں الفیکٹری نرز ہوتے ہیں اس کے بعد جو فیلٹریشن آف ایر ہے تو وہ کیا ہے وہ ہیرز کے تو ہوتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بال ہمارے نوز کے اندر ہوتے ہیں جو کہہ کرتے ہیں جو آنے والے ایر کو فیلٹر کرتے ہیں اس کے بعد موکس ممبرین دیٹ کنٹین سیلیا دیٹ فیلٹر ڈسٹ این بیکٹیڈیا اس کے بعد ہمارے نوز کے اندر موکس ممبرین ہوتا ہے جس میں سیلیا ہوتے ہیں اور وہ سیلیا کہہ کرتے ہیں وہ ایر کو فیلٹر کرتے ہیں اس کے ڈسٹ پارٹیکل سے فیلٹر کرتے ہیں اور بیکٹیریا مایکرو آرگینزم اس سے فیلٹر کرتے ہیں فیفت ہمارے پاس کہہ ہے کہ نیزل کیویٹی کنٹین رچ بلیڈ سپلائی دیٹ وارپ ان ہیومیڈی فائی ایر ہمارے نیزل کیویٹی میں بلیڈ سپلائی رچ ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بندے کو کسی بھی پیشن کو کوئی بھی بلیڈ ریلیٹیڈ پرابلم ہو سب سے پہلے اس کی بلیڈنگ نوز سے ہوتی ہے کیوں کیونکہ ہمارے نوز میں انتہائی زیادہ رچ بلیڈ سپلائی ہیں اور اس بلیڈ کی وجہ سے وہ ہمارے آنے والے ایر کو کیہ کر لیتے ہیں اس کو ہیومیڈی فائی بھی کرتے ہیں اور اس کو وام بھی کرتے ہیں سکسٹ ون ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹرمینیٹ کون کیا ہمارے نوز کے اندر اس طرح کے ماسز ہوتے ہیں اس طرح کے شیپز ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں وہ آنے والے ایر کے لیے سرفس ایریا کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اکسیجن ایبزرب ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے فنکشن آف نوز اب ہم نے اگر نوز پرابلم ایسس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں ہسٹری میں کیا ہوتا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو نوز پرابلم ہے نہیں ہے ہے تو کتنے دنوں سے ہے کیا کیا ہوتا ہے پین ہوتا ہے کوئی ڈسچارج ہوتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو یہ ہم اس سے ہسٹری میں پوچھیں گے آسک فرام دی پیشنٹ ویڈ نوز پرابلم آسک فار نیزل ڈسچارج اس نیزل ڈسچارج کا ہم پوچھیں گے جس کو رینوریا بھی کہتے ہیں رینائٹس بھی کہتے ہیں اور نیزل ڈسچارج کی ہوگا کول کی سردے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اسے کوئی الرجی ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا سائنس انفیکشن ہے جو اس یونٹ کے اینڈ میں اس ویڈیو کے اینڈ میں ہم ایکسپلینٹ کریں گے اس کے بعد یا کوئی ٹراما ہوا ہے ٹراما مطلب کوئی اس پہ کوئی وزن چیز لگی ہے یا اس کی نوز کسی چیز سے لگی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے تو یہ ہم اس سے ریزن پوچھیں گے نیزل ڈسچارج کا یا فیلنگ فریقوینٹ کوڈ یا اس کو نوز بار بار ٹنڈی ہو رہی ہے اس کو کون فیل ہو رہا ہے یا کوئی ایمیونو سپریشن پرابلم ہے تو ہم اس کا پوچھیں گے کیونکہ ایمیونو سپریشن والے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد اپسٹیکسیز اپسٹیکسیز ہمارے پاس کیا ہے نوز بلیڈ ask for a نوز بلیڈنگ that may occur with ٹراما ایریٹینٹ بلیڈنگ پرابلم اس کو کوئی پرابلم ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے اگر اس کو پتا ہو تو سہی ہے پتا نہیں ہے تو اس کو پھر ہم بلیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی بلیڈنگ پرابلم تو نہیں ہے اگر پرابلم ہے تو ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہو اور نوز بلیڈ کو کہتے ہیں اپسٹیکسیز اس کے بعد ہم ایلرڈی کا پوچھیں گے اس کو کوئی ایلرڈی تو نہیں ہے ایلرڈی ہے تو ڈس سے ہے پولنگ سے ہے یا کس وجہ سے ہے اس کے بعد ہم کوئی سویلنگ دیکھیں گے اس کے نوز میں کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی کوئی ریڈنیس تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی ٹینڈر تو نہیں ہے مطلب اس کو پین تو نہیں ہو رہا اس کو کوئی لیڈنز تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی زخم کوئی نشان وغیرہ تو نہیں ہے تو اس کا بھی ہم کیا کریں گے اس سے پوچھیں گے اور اس کو چیک کریں گے ہم اب یہ ہمارے پاس وہ ایکپیپنٹس ہے جو آپ کے پاس نوز ماؤت اور تروٹ کے کیا ایسیسمنٹ کے دوران آپ کو نیڈ ہوتے ہیں آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس پین لائٹ ہے جو پین کی طرح ایک باریک سا لائٹ ہوتا ہے جس کی طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرنل نوز کو انٹرنل ماؤت یا تروٹ کو اس کے بعد آٹوسکوپ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کے طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرنل نیزل کہ وہاں پہ آپ کے پاس کوئی سویلنگ جو بھی پرابلم ہو وہ ہم آٹوسکوپ کے طرح دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ٹو ٹنگ بلیڈز بھی ہونے چاہیے جس کے طرح ہم انٹیریر کو ایزیلی دیکھ سکے کارٹن گاسپیٹ بھی ہونے چاہیے جس کے طرح ہم کہہ کر چاہے کارٹن گاسپیٹ کے طرح ہم کوئی بھی سیکریشن وغیرہ اس کو صاف کر کے اندر کی طرف ہم ان کو دیکھ سکیں اور اس کے بعد سٹیریل گلافز بھی ہونے چاہیے سٹیریل گلافز تو کسی بھی اسیسمنٹ کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کو ہم اس کے نوز کو بند کرتے ہیں اس کے ماؤت وغیرہ کو ٹچ کرتے ہیں تو سٹیریل گلافز بھی ہونے چاہیے اب ہمارے پاس میلنی دو ٹائپ کا پھر اسیسمنٹ آ جاتے ہیں ایک ایکسٹرنل ہی ہم نوز کے اسیسمنٹ کرتے ہیں ایک ایکسٹرنل ہی ہم کس طرح کرتے ہیں ہم انسپیکشن کرتے ہیں ہم ویجولی دیکھتے ہیں کہ اس کے لوکیشن نارمل ہے نہیں ہے نارمل سیمیٹری اس کے دونوں ناسٹرل جو ہے وہ سیمیٹریکل ہے یا نہیں سیمیٹریکل کسے کہتے ہیں مطلب دونوں سائٹ آپ کے پاس ایکول ہے یا نہیں ہے نوز کے دونوں سائٹ اس کے بعد ہم بلیڈنگ چیک کرتے ہیں اس کو کوئی بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی صحیح ہے اس کے بعد کوئی بھی ماس ہم چیک کریں گے مطلب اس کے نوز کے اندر کوئی گوشت وغیرہ تو نہیں بن رہا کوئی کارٹیلیج کی اب نارمل گروہ تو نہیں ہو رہی کوئی بون کی گروہ تو نہیں ہو رہی تو یہ ہم چیک کریں گے اس کے بعد سویلنگ سویلنگ ہم نے چیک کرنی ہے نوز کے کس پارٹ میں سویلنگ ہے اوپر کی طرف سویلنگ ہے ٹپ کی طرف سویلنگ ہے سویلنگ ہے تو کیوں ہے اس کے بعد لیڈنز جو ہیں وہ ہم چیک کریں گے کوئی زخم وغیرہ تو نہیں لگا مطلب کوئی کریش تو نہیں آئے زخم تو نہیں آئے کوئی نشان تو نہیں ہے تو یہ ہم چیک کرتے ہیں اگر آپ کے پاس نارمل ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کے پاس نوز جو ہوگا وہ سیمیٹریکل ہوگا آپ کے پاس میڈ لائن میں ہوگا وہ کارٹیلیج میڈ لائن میں ہوگا سہی ہے اور نوز کے جو دونوں پارٹ ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوگے وہ آپ کے پاس ایکل ہوں گے پروپورشنل ہوں گے کوئی بھی بلیڈنگ اس کو نہیں ہوگی کوئی بھی نوز کے اندر ماس نہیں ہوگا کوئی بھی سویلنگ اس کو نہیں ہوگی اور جو اس کے ناسٹل سے وہ آپ کے پاس کیا ہے پیٹنٹ ہوں گے اوپن ہوں گے اب یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ انہوں نے کہا ہے ایم سی کیوز کیلئے بھی آپ یاد رکھ لیں کہ ایک تو یہ نارمل چیزیں یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں کہ نارمل نوزہ ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے اگر ہم نے ناسٹلز کرنے ہے کہ آیا وہ ہمارے پاس بلوک ہیں یا نہیں ہیں بلوک ہیں تو کتنے بلوک ہیں ایک بلوک ہیں یا دو تو اس کیلئے ایک پروسیجر ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ایک ناسٹلز پہ انگری رکھنی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ دوسرے ناسٹلز سے سانس لیں پھر آپ نے اس کے دوسرے ناسٹلز پہ انگری رکھنی ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ پہلے والی ناسٹلز سے سانس لیں اگر دونوں سے لے سکتے ہیں تو نارمل ہے اگر ایک سے لے سکتے ہیں تو اس کی وہ جو دوسری والی جو ہے وہ ناسٹل بنے ہیں جس کے طرح وہ سانس نہیں لے سکتا اگر دونوں سے نہیں لے سکتا پھر تو دونوں بلاک ہیں تو یہ پروسیجر ہم یوز کرتے ہیں پیشنٹ کے ناسٹل چیک کرنے کے لئے انٹرنل نوز کے لئے ہم کہہ کریں گے کہ اس کے نوز کے ٹپ کو توڑا سا فنگر کے ساتھ اٹھا کے وہ آٹوسکوپ کے طرح ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے انٹیریئر نوز میں کوئی سویلنگ تو نہیں ہوئی وہاں پہ کوئی ریڈنیس تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی بلیڈنگ کا نشان تو نہیں ہے وہاں پہ ایم نارمل گروہ تو نہیں ہے ان کیس آف نارمل نیزل میوکوزہ پنگ جو نوز کا انٹرنل میوکوزہ ہے وہ پنگ ہوتا ہے سموت ہوتا ہے اور مویسٹ ہوتا ہے ان کیس آف ایم نارملیٹی اگر ہمارے پاس کوئی ایم نارملیٹی ہے تو وہاں پہ بلیڈنگ ہوگی وہاں پہ swelling ہو سکتی ہے وہاں پہ redness وہاں پہ کوئی discharge ہو سکتا ہے اس کے نوز سے کوئی foreign body وہاں پہ ہو سکتی ہے یہ کس condition میں یہ اس condition میں کہ جب اس کے نوز میں کوئی abnormality ہو اس کا septum deviated septum بھی اس کو ہو سکتا ہے اس کے بعد رینائٹس یا یہ رینائٹس ہمارے پاس جس کو نیزل discharge کہتے ہیں تو رینائٹس mucosa swollen red and often include discharge اس میں کیا ہوتا ہے جس نیزل ميوکوزا ہوتا ہے وہ swollen ہوتا ہے وہ آپ کے پاس red ہوتا ہے وہاں آپ کے پاس کیا ہے آپ کو discharge ہوتے ہیں یا تو watery discharge ہے یا آپ کے پاس کوئی tick prulent discharge ہے greenish type اور یہ کیا شو کرتا ہے یہ آپ کے پاس شو کرتا ہے کہ آپ کے upper respiratory trick میں کوئی infection ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس assessment ہیں nose کی اب last line assessment of nose کا کہ observe our deviated septum which is only significant if air flow in nose is obstructed deviated septum بھی ہم چیک کریں گے کس طرح اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں میں پیدا ہی طور پہ ان کی ایک nostril چوٹی دوسری بڑی ہوتی ہے اس کا جو nose کے درمیان والا جو cartilage ہے وہ ایک سائٹ پہ ہوتا ہے تو یہ ہم پھر ہم نے کہہ کرنا ہے یہ اس چیز کو بھی ہم نے پھر چیک کرنا ہوگا کیونکہ اس طرح کے جو patient ہوتے ہیں پھر ان میں کیا ہوتا ہے ان میں جب سردے وغیر آتی ہیں یا تھوڑا سا ذکام ان کو لگتا ہے پھر ان کو obstruction کی وہ آپ کو شکایتیں دیتے ہیں کہ میرے nose nostril بن ہو گئے اس کے بعد observe terminate internal register like structure for polyps benign growth جو internal ہمارے پاس کون کیا ہیں یا جو terminate ہیں اس کو ہم نے abnormal growth یا benign growth کیلئے ہم نے observe کرنا ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس assessment of nose تھی اب ہم پڑھ لیتے ہیں sinuses کو جو ہم نے start میں کہا تھا کہ ہم اس کو end میں پڑھیں گے تو sinuses کیا ہوتے ہیں sinuses ہمارے skull میں different holes ہوتے ہیں اور ان کا function کیا ہوتے ہیں وہ آنے والے slide میں ہم ایک سنے کریں گے paranesal sinuses air fill pockets in the cranium that are located near the nose and connect to nasal cavity there are four paranesal sinuses each corresponding with the respective bone from which it take its name کیا ہے کہ ہمارے body میں four parasinuses ہوتے ہیں اور ان کو name دیا گیا ہے ان کی location پہ کہ وہ کس bone میں لائے کرتے ہیں maxillary sinus ہمارے maxillary bone میں ethmoid sinus ethmoid bone میں sphenite sinus جو ہمارے sphenite bone میں ہوتے ہیں اور frontal sinus جو ہمارے frontal bone میں ہوتے ہیں تو یہ جو ان کے name ہے یہ ان کو دیے جاتے ہیں ان کے location in the bone کہ اس کے skull کے کس bone میں وہ لائے کرتے ہیں اس کے base میں ان کو یہ name دیے جاتے ہیں یہاں picture کی طرح آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ یہ جو کا ہمارے پاس sphenite sinus تو sphenite bone میں یہاں پہ دکھایا گیا ہے آپ کو دوسرا یہ جو blue east آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ maxillary sinus maxillary bone میں یہ جو آپ کو frontal sinus green نظر آ رہا ہے تو یہ frontal bone میں ہوتے ہیں اور جو آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے blue نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ethmoid bone میں ہوتے ہیں تو یہ جو ان کو name دیے گئے ہیں یہ دیے گئے ہیں ان کے location of the bone پہ صحیح ہے اس کے بعد only the ethmoid and maxillary sinuses are present at birth برد کے ٹائم پہ صرف اور صرف maxillary اور ethmoid sinus ہوتے ہیں جو frontal sinus ہے وہ ساتھ سے لے کے آٹھ سال تک ایج میں یہ بنتے ہیں اور جو sphenite ہے وہ after puberty ہمارے پاس بنتے ہیں صحیح یہ آپ mcqs کے لئے یاد رکھ لیں اب ان sinus کا function کیا ہے ان کا purpose کیا ہے اب یہ پڑھ لیتے ہیں کہ they lower the weight of skull یہ آپ کے skull کے weight کو lower کرتا ہے صحیح ہے کیوں کیونکہ اگر آپ پورا کا پورا skull پورا کا پورا bone کا بنا ہوتا تو تب آپ کو کیا آپ hydrate وہ کافی بارہ ہوتا تو یہ کہہ کرتے ہیں یہ آپ کے skull کی weight کو lower کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی بھی patient کے sinus بند ہے تو وہ شکایت کس کی کرتا ہے کہ اس کا سر اس پہ باری باری لگ رہا ہے اس کو headache ہو رہی ہے اس کے بعد create resonance in sound یہ sound میں resonance produce کرتا ہے صحیح ہے sound کو ایک ریدم دیتا ہے ایک اس کو آواز سی دیتا ہے اس کے بعد provide mucus فاردی نیزل کیویٹی اور یہ نیزل کیویٹی کیلئے میوکس پروائیڈ کرتا ہے اور وہ میوکس نیزل کیویٹی میں کیا کرتا ہے وہ air کی filtration اور مائکرو ارگینیزم سے air کو صاف کرنا جو ہمیں explain کر لیا ہے تو یہ ہمارے پاس sinus کے function ہے اب sinuses are the primary side of infection because they can easily کہتے ہیں اس کو ہم sinus کہتے ہیں صحیح یہ ہمارے پاس کیا ہے sinus کی یہاں پہ پکچر دی ہے کہ یہ ہمارے پاس normal maxillary sinus ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس infected تو اس میں yellowish recreation ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس set پہ آپ کے پاس نارمل اس set پہ آپ کے پاس abnormal infected sinus انہوں نے پکچر دیا ہے تو اب ہم explain کریں کہ ہم نے کس طرح ان کی کہہ کرنے assessment کرنی ہے سب سے پہلے تو normal sinus کی جو assessment inspection کرتے ہے ہم visually دیکھتے ہے اس کے بعد ہم اس کو finger کے through palpate کرتے ہے کوئی swelling ہو کوئی رنس ہو اس کے بعد ہم percussion کے through پرکس کرتے normal finding کیا نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ کوئی رنس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہم کہلتے ہیں یہ ہم اس کو palpate کرتے ہیں palpation get through مطلب دو finger اس کے frontal sinus پہ رکھ کر اس کے maxillial sinus رکھ پہ تھوڑا سا ہم پریس کرتے اگر sinus میں کوئی problem ہو تو وہاں پہ patient کو pain feel ہوگا صحیح وہاں پہ رنس ہوگی وہاں پہ اس کو discomfort feel ہوگا لیکن کب اگر اس کو sinus میں کوئی problem ہو دوسرا ہمارے پاس کیا ہے trans illumination ہے trans illumination کسی کہتے ہیں ہم ایسا کر لیتے یہ ہمارے sinus کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور patient کو کوئی dark room میں بٹا کر وہ light اس کے یہاں پہ رکھتے ہیں جو آپ کو picture میں دکھایا گیا ہے اگر یہ light اس کے frontal sinus کو پاس کر گئے اس کے four brain میں آپ کو light نظر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب sinus inflammation ہے تو اس طرح ہم sinus کی assessment کرتے تو اس first part میں ہم نے پڑھا nose کی assessment کو اور sinus کی assessment کو sinus کو اس unit کے second part میں ہم نے explain کیا ہے mouth اور throat کے assessment کو تو کوئی بھی question ہو تو comment آپ سکتے سبسکرائب کریں ہمارے کو like کریں ہمارے ویڈیو کو ok thank you